بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز ناظرین میں محمد سجاد انساری آج کے ویڈیو میں آپ دیکھیں گے باغ و بہار اور میرہ مندہ ہلوی کے حوالے سے پچاس موروزی سوال و جواب انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ باغ و بہار اور میرہ مندہ ہلوی کے حالات زندگی سے پوری طرح سے واقف ہو جائیں گے یہ آپ کے امتحان میں نیایت ہی معاملہ ثابت ہوگا یہ ویڈیو تقریباً تمام انیورسٹی اور کالیجوں کے لئے ہے کیونکہ تقریباً تمام انیورسٹی اور کالیج کے بی اور ایم اے کے نساب میں باغ و بہار کا کچھ نہ کچھ ضرور شامل ہوتا ہے اس لئے اس ویڈیو کو تمام طالب علم بغور دیکھیں میرہ مندہ ہلوی کی حالات زندگی کے حوالے سے میں یہ ارز کر دوں کہ ان کی حالات زندگی کے حوالے سے محققین اور ماہرین کے درمیان اختلاف ابھی بھی موجود ہے ان کی زندگی گمنامی میں گم ہے اسی لئے ان کی حالات زندگی کے بارے میں جو بھی تاریخ ہے جو بھی مواد دیا جائے گا وہ بس پیاس ہے اسے ٹھوچ نہ مان لیا جائے کسی ماہر کے نزدیک الگ ہوگا کسی کے نزدیک الگ ہوگا اس میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو متفقق رائی ہے زیادہ تر اسے میں اس ویڈیو میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا سوال نمبر ایک دیکھئے میرہ مندہ ہلوی کی پیدائش کبر کہاں ہوئی میرہ مندہ ہلوی کی پیدائش کبر کہاں ہوئی میرہ مندہ ایسے شخصیت ہیں جن کا نام پیدائش وفات تقریبا تمام چیزوں میں تنازہ ہے تخلص ہر چیز میں اور یہ تنازہ آج بھی جاری ہے بہرحال مہرین کے گروہ کے مطابق ان کی پیدائش ستروں سو باتیس عزبی میں دہلی میں ہوئی میرہ مندہ تخلص بتائیے دوسرا سوال تو میرہ مندہ کا تخلص لطف تھا لیکن بعض ماہرین کے نزدیک ان کا تخلص امن تھا اور بعض ماہرین کے نزدیک ان کا پورا نام میر امان علی امن دلی والے تھا امن جو ہے اس میں ان کا تخلص ہے لیکن بعض کے مطابق لطف کیونکہ انہوں نے باغ و باہر میں شیر لکھے ہیں جن میں ان کا جو تخلص ہے وہ لطف ہے اور پھر بعض کا کہنا مرزا علی لطف جو ہے وہ شیر ان کا ہے بہرحال یہ بھی تنازہ ہے لیکن اگر آپ آپ کی امتحان میں اگر mcq میں آتا یہ تو اگر لطف رہے گا تو آپ کو لطف سیلیکٹ کرنا ہے اور اگر امن رہے گا تو آپ کو امن سیلیکٹ کرنا ہے اور اگر آپ کو ایک نمبر کے لئے لکھنا پرے تو آپ لطف لکھے یا پھر امن لکھے دونوں ہی درست ہوگا تو ان کا جو تخلص ہے وہ لطف یا امن میر امن کی وفات قبر کہاں ہوئی تو اس میں بھی تنازہ ہے لیکن ایک گروہ کے مطابق جو ہے اٹھارہ سو آٹھ ہزوی میں کلکتے میں ان کی وفات ہوئی میر امن دلی سے پتنا کب تشریف لاتے ہیں سترہ سو اکسٹھ ہزوی میں میر امن دہلی سے پتنا کیوں جاتے ہیں تو مطلب وہ جو سترہ سو اکسٹھ میں پتنا چلے جاتے تو کیوں چلے جاتے ہیں تو میر امن پتنا اس لئے چلے جاتے ہیں کیونکہ سترہ سو اکسٹھ اس بھی میں احمد شاہ عبدالی کہیں احمد شاہ دررانی بھی لکھا جاتا ہے بہرحال احمد شاہ عبدالی دلی پر حملہ کر کے دلی کو تاراج کر دیتا ہے اور سورج مل جار جو ہے وہ میر امن کے جو جو بھی سامان ہوگرہ سب پہ ضبط سب کو ضبط کر لیتا ہے جس کے وجہ سے میر امن دہلوی جو ہے سترہ سو اکسٹھ اس بھی میں پتنا چلے جاتے ہیں چھے نمبر سوال دیکھئے میر امن پتنا سے کلکتہ کب اور کیوں گئے تھے تو میر امن جو ہے سترہ سو انٹھان نبی یا نینان نبی کے درمیان کلکتہ جاتے ہیں تلاش مہاش کے لیے روزی روٹی کی تلاش میں جاتے ہیں دلی سے پتنا جو اپنے پورے خاندان کو مطلب پورے پریوار کو لے کر کے چلے جاتے ہیں اور پھر اکیلے ہی پتنا سے روزی روٹی کے لیے چلے جاتے ہیں میر امن کو فورٹ ویلیم کالیج میں کب ملازمت ملی تھی تو چار مئی اٹھار سو ایک اس وی کو ملازمت ملی تھی آٹ نمبر سوال دیکھئے کہ فورٹ ویلیم کالیج تک میر امن کی رسائی کس کے ذریعے سے ہوتی ہے یہ سوال اس طرح بھی آسکتا ہے کہ جون بارتوک گل کرش تک میر امن کی رسائی کس کے ذریعے سے ہوتی ہے تو آپ کو جواب دینا ہے میر بہادر علی حسینی کے ذریعے سے میر بہادر علی حسینی جو ہے وہ سبک دوش ہوئے یہ اگلا سوال ہے کہ ملازمت سے وہ سبک دوش ہوئے یعنی کہ ملازمت سے ریٹائر ہو گئے تھے تو 1806 میں ریٹائر ہو گئے تھے میر امن کی دو تصانیف کے نام بتائی باغ بہار اور گنج خوبی باغ بہار اور گنج خوبی ہی ان کی یاد گار ہیں بارہ نمبر سوال دیکھیں کہ باغ بہار کب لکھی گئی تو باغ بہار جو ہے 1803 عزوی میں لکھی گئی دیکھیں باغ بہار جو 1802 عزوی میں قصہ چار درویش کے نام سے کلکتے سے چھپ گئی تھی پھر 1803 عزوی میں قصہ چار درویش جو وہ تاریخی نام باغ بہار میں منتقل کیا گیا اور باغ بہار کے نام سے 1803 عزوی میں شائع ہوئی رشید حسن خان کے مطابق باغ بہار 1804 عزوی میں شائع ہوئی بہرحال درست جواب جو 1803 عزوی ہے 1802 میں باغ بہار قصہ چار درویش کے نام سے شائع ہوتی ہے 13 نمبر سوال دیکھئے کہ باغ بہار کیا ہے تو جواب کہ باغ بہار قصہ چہار درویش کا آزاد ترجمہ ہے یہ میر امن دہلوی کی تصنیف نہیں یہ بات آپ جانتے ہیں یہ قصہ چہار درویش کا آزاد ترجمہ ہے 14 نمبر سوال قصہ چہار درویش آپ جانتے ہیں جی بلکل آپ کے ذہن میں جو جواب آ رہا ہے بلکل درست ہے کہ قصہ چہار درویش کو سب سے پہلے میر عطا حسین خان تحسین نے 1775 عزوی میں نو ترجمہ مرسا کے نام سے اردو میں ترجمہ کیا تھا بلکل آپ درست سوچ رہے تھے کہ نو ترجمہ مرسا کے نام سے میر عطا حسین خان تحسین نے اردو میں ترجمہ کیا تھا لیکن چونکہ اس کتاب کی اسلوب ترج تحریر ہے وہ فارسی آمیز ہونے کے وئے سے یہ مشہور نہیں ہوئی تھی گنج خوبی کا ماخذ کون سی کتاب ہے جب آپ دیکھ گنج خوبی کا ماخذ ملہ حسین وائز کاشفی کی اخلاق محسنی ہے یعنی اخلاق محسنی کا یہ ترجمہ ہے سوالہ نمبر سوال باغو بہار میں بنیادی طور پر کتنی کہانیاں ہیں چار درویش وں کی اور ایک آزاد بخت بادشاہ کی آزاد بخت کس ملک کا بادشا تھا یہ سب آپ پچھلے ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں اس لئے آپ کو answer پتا ہوگا ملک روم کا بادشا تھا دیکھئے اس کتاب کے مطن سے جو سوالات بنیں گے ان میں میں جو مشہور سوالات ہیں جو اخصر امتحانات میں آتے رہتے ہیں ان کو میں نے یہاں پیش کرنے کی کوشش کی ہے لیکن پر لیں گے تو تمام سوال جو آپ کے آنکھوں کے سامنے رہے گا اس لئے آپ مطن کو پر زیادہ بہتر رہے گا تو روم ملک کا وہ بادشاہ تھا سوداغر بچہ کس داستان کا کردار ہے تو سوداغر بچہ جو ہے وہ باغ بہر کا کردار ہے یہ آزاد بخت جو جب آزاد بخت خاجہ سکپرست تک سناتے ہیں تو بادشاہ کا وزیر خرد مند ان کی بیٹی وزیر زادی سوداغر بچہ کی بیس میں اپنے باپ کو بچانے کیلئے نکل جاتی ہے جس سے بعد خاجہ سکپرست کی شادی ہوتی ہے خاجہ سکپرست کس داستان کا کردار ہے باغو باہر کا خاجہ سکپرست کا تعلق کس شہر سے تھا تو نشا پور سے تھا خاجہ سکپرست کے ساتھ ان کے بھائیوں نے کیسا سلوک کیا تھا تو خاجہ سکپرست کے ساتھ ان کے بھائیوں نے بڑا ہی ظالمانہ سلوک کیا تھا یہ بات آپ جانتے ہیں کہ خاجہ بھائی برا تھا اور دونوں بھائی بار بار اس کو مارنے کی کوشش کرتا رہا اور وہ جو کتہ ہے یعنی سگ جو ہے وہ بار بار ان کا جان بچاتا رہا اس لئے خاجہ سکپرست جو ہے نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ کتے کو پوچھ نے والا تو آپ جب اس کہانی کو بھائیں گے تو برا مزہ آئے گا اگلا سوال دیکھئے خاجہ سکپرست کو کہا قید کیا گیا تھا تو زندان سلیمانی میں قید کر دیا گیا تھا آخر میں خاجہ کی شادی کس سے ہوتی ہے تو وزیر زادی یعنی سوداغر بچہ سے شادی ہوتی ہے پہلا درویش کا تعلق کس ملک سے ہے تو یمن سے ہے پہلا درویش کی شادی کس سے ہوتی ہے تو پہلا درویش کی شادی ملک دمش کی سہزادی سے ہوتی ہے خاجہ سکپرست کا قصہ کون سناتا ہے بادشا آزاد بخت بادشا جب اپنی کہانی کو سنانا شروع کرتا ہے تو اس میں خاجہ سکپرست کا بھی کہانی ہے آزاد بخت سناتا ہے درویش وں دوسرے درویش کا آبائی وطن کون سا تھا یعنی وہ کس ملک کا باشندہ تھا تو ملک فارس کا وہ باشندہ تھا نوفل کون تھا ملک عرب کا بادشا تھا نوفل ملک عرب کا بادشا تھا اگلا سوال دیکھئے کون حاتم تائی کے خلاف تھا بادشا نوفل حاتم رہ کر کے لوگوں کو کھلاتا تھا تو ان چیزوں سے نوفل ان کی مقبولیت ان سے ناراض ہو جاتے ہیں اور ان کا دشمن بن جاتا ہے دوسرے درویش کی شادی کس سے ہوتی ہے تو بسرے کی شہزادی سے ہوتی ہے بسرے رے کے بعد آپ کو یہ مجھول لکھنا ہے یہ گول ہا نہیں بسرے بسرے کی شہزادی سے ہوتی ہے 33 نمبر سوال دیکھئے تیسرا درویش کہا کا باشندہ تھا تو ملک عظم تیسرا درویش ملک عظم کا باشندہ تھا تیسرا درویش کس ملک کے بادشاہ کا بیٹا تھا تو ملک عظم کی بادشا کا یعنی کہ تیسرا درویش اگر آپ سے پوچھا جائے تیسرا درویش کون تھا تو آپ کو لکھنا ہے ملک عظم کا بیٹا تھا تیسرے درویش کا نام بتائیے تیسرے درویش کا نام کامگار کامگار تھا تیسرے درویش کی شادی کس سے ہوتی ہے تو فرنگ کی ملک مہر نگار سے تیسرے درویش کی شادی ہوتی ہے ملک فرنگ کے بادشاہ سے تیسرے درویش اور ملک کو کون بچاتا ہے فرنگ ملک کے بادشاہ کی بیٹی سے ہی تیسرے درویش کی شادی ہوتی ہے لیکن شادی سے پہلے جو ہے بادشاہ ان دونوں کا دوسر بن جاتا ہے تو ان سے بچاتا درویش سناتا ہے یہ سوال اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ سوداغر نومان سیعہ کس کو اپنا قصہ سناتا ہے تو تیسرے درویش کو چوتھا درویش کہا کا باشندہ تھا ملک چین کا پہلا درویش ملک یمن دوسرا درویش ملک فارس تیسرا درویش ملک اجم چوتھا درویش ملک چین کے بادشاہ کا بیٹا تھا چوتھے درویش کی شادی کس سے ہوتی ہے ملک اجم کے ایک رئیس کی بیٹی سے ہوتی ہے مبارک کون تھا چوتھے درویش کے والد کا وفادار وزیر جو عمر بھر چوتھے درویش کبھی وفادار اور عطالیق رہتا ہے یعنی کہ چوتھے درویش کو عمر بھر ان کی ماتحیتی میں زندگی گزارنے کا موقع ملتا ہے کیونکہ یہ درویش سب نامجھول قسم کا انسان ہے ان کو ہمیشہ کسی کی مدد کی ضرورت پرتی ہے جیسے تیسرے درویش کو بہزات خان ہمیشہ بچاتے ہیں اور چوتھے درویش کو ہمیشہ ہرمور پہ نیک مشوروں سے اور جسمانی طور پہ بھی مبارک بچاتا ہے چوتھے درویش کے ماشوکہ کو کون قید کر دیتا ہے تو ملک صادق ملک صادق جن ہے وہ قید کر لیتا ہے چوتھے درویش کے ماشوکہ کو ملک شہبال کون تھا ملک شہبال جنوں کا ملک شہبال جنوں کے مراد کو حاصل کر لیتے ہیں چاروں درویش کس گرد سے ملک روم جاتے ہیں تو اپنی نام مکمل مراد کو حاصل کرنے کی غرض سے چاروں درویش جب اپنی ماشوکہ سے بشر جاتے ہیں تو خود خوشی کرنے جاتے ہیں تو ایک شخص جو اچانک سے وارد ہوتے ہیں اور وہ کہتے کہ ملک روم جاؤ اور وہ بادشاہ سے ملاقات ہوگی اور چار درویش سے اور پھر جب پانچوں ایک کھٹا کھرے ہو جاؤگے تو پھر پانچوں کی جو نام مکمل مراد ہیں وہ حاصل ہو جائیں گی اسی وجہ سے وہ لوگ چاروں کے چاروں جو ملک روم کا سفر کرتے ہیں آزاد بخت کے بیٹے کی شادی کس سے ہوتی ہے تو آزاد بخت کے بیٹے کی شادی ہے وہ ملک شہبال کی بیٹی روشن اختر سے ہوتی ہے کہیں کہیں پہ میں نے دیکھا ہے کہ آزاد بخت کے بیٹے کا جو نام ہے وہ بختیار رکھا گیا لیکن وہ غلط ہے بختیار ان کا نام نہیں ہے وہ چونکہ بادشاہ آزاد بخت کا بیٹا ہے اس وجہ سے میرا من نے ایک جگہ لکھا ہے کہ شہزاد بختیار یعنی بختیار کا بیٹا شہزاد بخت کا بیٹا بخت کو بختیار بولا ہے تو ان کا نام وہاں پہ بتایا نہیں گیا ہے بہرحال تو ملک شہبال کی بیٹی روشن اختر سے آزاد وقت کی شادی ہوتی ہے آزاد وقت کی بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو یہ سب مطن کے حوالے سے سوالات تھے ارتالیس تک آپ کوشش کیجئے کہ اس مطن کو بار بار پر ہیں مطن کو جب آپ پر لیں گے تو آپ کے سامنے میں مکمل تصویر رہے گی اور تمام جو کہانیاں سب کے نظروں کے سامنے رہے گی اور پھر آپ بہ آسانی کہیں سے بھی سوال پوچھا جائے آپ جواب دے پائیں گے اسی لئے آپ مطن کو پڑھنے کی کوشش کریں ویسے میں جو اہم سوالات ہیں وہاں سے میں اس ویڈیو میں پیش کرنے کوشش کر چکا ہوں میرہ من کو اردو نصر میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو میر تقیمیر کو شائری میں حاصل ہے یہ قول کس کا ہے یہ قول سر سید احمد خان کا ہے یہ قول کس کا ہے یہ قول ڈاکٹر سید عبداللہ کا ہے تو یہ تھا باغ بہار اور میرہ من دہلوی کے حوالے سے پچاس مروضی سوالات امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو نہایت مدد کرے گی آپ کے امتحان میں اس ویڈیو سے لکھنے میں آپ کو کافی زیادہ آسانی ہوگی آپ اس ویڈیو کے نوٹس کو اتار لیں کریں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ لگے کہ ویڈیو کو اپنے دوست اور احباب تک شیئر کرنا چاہئے تو ان تک پہنچائیں اور اگر آپ کو اس ویڈیو کے حوالے سے کچھ کہنا ہو تو آپ کمنٹ بوکس میں اپنے رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اب اجازت دیجئے اللہ حافظ